بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تاریخ ہے سات نومبر دوہزار تیس تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم پر اطلاع نہیں دی اور اب بتائیں کہ اب آپ واپس کب آئیں گے تو لہٰذا ان تمام باتوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور جب ٹائم بزر جائے گا کیونکہ ٹائم میرے ہاتھ میں نہیں ہے ایک دن بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سب چیزیں جو ہیں قدرتی ہیں تو آپ نے شیڈول کو فالو کرنا ہے اس مہینے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں اور جو لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں اویل کرنا چاہتے ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں ان کے لیے اویلیبلٹی ہے اس کے بعد جہاں جہاں میں اویلیبل ہوں گا میں آپ لوگوں کو انفارم کرتے جاؤں گا اسی طریقے سے کہ آپ کیسے مل سکتے ہیں اس مہینے جو میرا شیڈول ہے اس میں زیادہ دن جو ہیں وہ دبائی کے ہیں ٹھیک ہے تو میرا شیڈول میں دبائی رہے گا میں دبائی کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دبائی میں میری اپنی ایک نئی کمپنی لاؤنچ ہونے والی ہے تو اس کے لیے مجھے وہاں رکنا ہے اور وہ ایچ آر کمپنی ہے یعنی کہ جو دبائی بیس کمپنی یعنی کہ جہاں سے ہم اوورسیز اپلائے کریں گے اب تک جو ہماری کمپنی تھی آپ کو معلوم ہے جو دبائی بیس تھی پاکستان بیس نہیں وہ زیادہ تر کام کرتی تھی ٹیورزم میں رنٹا کار میں اور پراپٹی میں لیکن اب جو ہے وہ ایچ آر کمپنی لاؤنچ ہو جائے گی تاکہ ان لوگوں کو پراپرلی یورپ میں یا میڈلیز میں یا جہیں پر پلیسمنٹ کرنی پڑی تو ان کو ایچ آر کی سرویس دی جا سکے فیسلٹیشن دی جا سکے تو فیسلٹیشن کمپنی ہے جو کہ لاؤنچ ہو جائے گی تو اس حوالے سے ہماری کمپنیز کے ساتھ جو ہمارے کارپریٹس ہیں اس کے ساتھ میری مٹنگز لائن اپ ہیں اور یہ مجھے کنٹینیو کرنی ہے دن میں میری پانچ پانچ مٹنگز ہیں تو مجھے کنٹینیو کرنی ہے تو ایک ابھی جو فیس چل رہا ہے سات تاریخ سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ چھ دن تو میرے بلکل پیک ہیں صبح سے لے کر رات تک نو بجے تک بلکل پیک ہوں گے اور اس کے بعد میرے میں کیا حمد ہوگی کہ میں کسی سے ملوں لیکن نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک آ رہا ہوگا اس کے اندر جو لوگ دوبائی میں ہیں اب یہ مت کہیے گا کہ آپ اجوان آ جائیں آپ شارجہ آ جائیں فوجیرہ آ جائیں ابودابی آ جائیں میرے پاس شیڈول ہے میں کام کر رہا ہوں تو میں دوبائی سے باہر نہیں نکل سکتا ٹھیک ہے یہ با دماغ میں رکھیے گا تو لہٰذا جو لوگ دوبائی میں لائف کانسلنگ چاہتے ہیں لائف ون ٹو ون سیشن چاہتے ہیں وہ لوگ بکنگ کرا سکتے ہیں یہ میں مینجمنٹ کر دوں گا بکاوز جو دوبائی سے ریکویسٹ آئی ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں لسٹ میں دیکھ رہا ہوں تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے آپ دوبائی میں آپ سے ملنا ہے دوبائی میں بات کرنی ہے آپ کو دوبائی میں آفیس ہے تو آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ جب تک میں دوبائی میں نہیں ہوں تو تب تک دوبائی میں آفیس آنے کا فائدہ نہیں ہے بکاوز ان کے ترجیحات اور ہیں ان کے کام اور ہیں ابھی تو فیسلیٹیشن آفیس آ جائے گا تو ایک الگ بات ہے لیکن فلحال ان کی ترجیحات اور ہیں تو ان کے پاس جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے میں نے فیزیکل ہونا ہے میں نے پرسنلی ہونا تو بات ہو نہیں ہے لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ویک کے لیے ابھی سے اپنی بکنگ کروا لیں نیکسٹ ویک میں تقریباً تقریباً جو پورا ہفتہ ہوگا اس میں دس بارہ لوگوں سے میں مل سکتا ہوں جس کی بکنگ ہو گئی وہ ہو گئی جس کی نہیں ہو سکے گی اس سے ہم معذرت کر لیں گے لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ فوراں دیئے ہوئے ورڈس اپ نمبر کے اوپر ورڈس اپ نمبر آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا اس پر رابطہ کیجئے اپنی اپوائنمنٹ فور رن بک کروایئے ٹائم بیس مت کیجئے نیکسٹ ویک نیکسٹ ویک جو ہے ابھی میرا شڑول ٹائٹ ہے نیکسٹ ویک جو ہے میں آپ لوگوں سے یو اے ای میں دوبائی کے اندر میں لائیو کاؤنسلنگ سیشن جو ہے وہ کر سکتا ہوں لائیو سے مرادی ہے کہ جو لوگ ابھی پاکستان میں ہیں جو لوگ کہیں اور ہیں کتر میں ہیں بہرین میں ہیں ان سے بھی ملقات ہو جائے کہ شڑول میں سب آ جائیں گے جو لوگ یورپ میں ہیں یا کئی پر بھی ہیں لیکن جو اس مہینے کی بات کر رہا ہوں اکتوب نومبر دو ہزار تئیس سات تاریخ و اچھے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو اکتوبر کے مہینے میں سب کی باری آئے گی تو میں نام لوں گا ڈیٹ بتاؤں گا اور اس کے بعد جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد مجھے یہ نہ کہیے گا کہ آپ چلے گئے میں اب فارغ ہوا ہوں تو اب آپ واپس UAE آ جائیں تو یہ مزاق نہیں ہے نا یہ بہت سیریس میٹر ہے کہ مجھے ٹائم لگے گا جب میں جاؤں گا تو پھر میری سیشنز ہوں گے پھر میری ٹریننگز ہوں گی پھر میری تمام چیزیں ہوں گی تو میرے پاس چودہ گھنٹے کا سولہ گھنٹے کا شوڑل ہوتا ہے میں وہاں سے نکل نہیں سکتا کمیٹمنٹ ہوتی ہے تو میں مہینہ مہینہ رہتا ہوں اس کے ساتھ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ لہٰذا آپ نے بات سمجھنی ہے کہ ابھی میں فیزیکل کانسلنگ جہاں دے سکوں گا تو میں وہی نام لوں گا تو یہ مہینہ UAE کا ہے اب آپ آجائیے اس معاملے کے اوپر جو پاکستان میں ہیں پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اپنی جو کانسلنگ ہیں کال کانسلنگ یا پھر زوم کانسلنگ جو ویڈیو کانسلنگ ہے یا ویڈیو کانسلنگ ہے یا ویڈیو کانسلنگ وہ کام میں نکال لوں گا وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے میری بات تب سے چلتی رہے گی اور جو لوگ میرے ساتھ ہمارے پاس کینیڈا ریڈ پلیس میں ہیں ڈائیمنڈ میں ہیں عرب گولڈ میں ہیں اور یورپ گولڈ میں ہیں جتنے اس قسم کے پروگرام میں ہیں ان لوگوں کی سی ویز جو ہے جو میری مٹنگز ہو رہی ہیں میں ان کو فارورٹ کر رہا ہوں میں فیزیکل دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور کچھ ویڈیوز اگر انہوں نے ڈال دی چینل کے اوپر تو آپ دیکھ لیں گے کہ میں کس طریقے سے ہم لوگ دردر جا کے یہ کام سارا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہمارا اپنا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے ان سے ہمارا تو کوئی حاصل اصول نہیں ہے نہ ہمیں ان سے کوئی مطلب ہے نہ کوئی حاصل اصول ہے یہ صرف اور صرف آپ کے لئے ایکٹیویٹی ہے تو جو نئے لوگ ہیں جو نئے لوگ ہیں ابھی بھی جو لوگ جوب کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے ہیں تو وہ اگر ارب گولڈ کے اندر بھی انرول کروائیں گے تو ہم ان کو اچھا اکوموڈٹ کر سکتے ہیں اچھی جوب آفر کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے نمبر وان نمبر ٹو وہاں سے چانس لگ سکتا ہے وہ یورپ کا لگ سکتا ہے تو ہماری اس ہیرارکی کو بھی سمجھئے گا کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ٹارگٹ کریں گے کینیڈا کو تو کینیڈا ہی ملنا چاہیے پہلے سٹیپ کے اوپر جمپ لگانی ہے میں نے ہر آدمی جمپ نہیں لگا سکتا تو کچھ لوگ سیڈی کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ لیفٹ کا استعمال کرتے ہیں لیفٹ کا ہم پسند نہیں کرتے ہم سیڈی بات کریں گے سیڈی یہ ہے کہ اگر فرزمبل کوئی مجھے کہتا ہے کہ مائی ڈریم کنٹریز کانیڈا تو میں کہتا ہوں کہ فائن کیوں ہے کانیڈا ڈریم کنٹری مجھے نہیں بتا یا ڈریم کنٹریز نیوزیلینڈ یا ڈریم کنٹریز آسٹریلیا جو بھی آپ کا ڈریم کنٹریز ہے یہ آپ کا شوق جانے اس تک پہنچنے کے لیے آپ پاکستان سے نکل کر جا سکتے ہیں دوبائی فرزمبل ٹھیک ہے نا دوبائی میں ہم آپ کو جاب دلا سکتے ہیں دوبائی میں جاب کرتے ہوئے اس بیس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں یورپ اور یورپ میں اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں تو you should keep your work continue اور اگر آپ نہیں خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ آگے موف کر سکتے ہیں بہت سوچئے گا اندازہ لگائیے گا پاکستان سے آپ کو کینیڈا شفٹ کرنا یا دوبائی سے شفٹ کرنا یا یورپ سے شفٹ کرنا یہ کام تو ہمارا ہی ہے لیکن ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو بہت پرسنٹیج کا فرق آتا ہے تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ میں آپ کو فیزیکل جا کے جس طرح کر رہا ہوں جس طرح آپ کو دکھایا جائے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کتنی جان مار رہے ہیں اور کتنا خرچہ کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارے لیے ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم ایک اور لائسنس لیں لیکن کیا ہے کہ یہ جو بھی خرچہ ہوگا اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا ہم کو کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس ایچ آر کے سسٹم کو جو ہم لوگ یوز کر رہے تھے کسی لائسنس کو وہ ختم ہو جائے گا کوئی بیریر نہیں ہوگا اور ہم ہی ریسپونسبل ہوں گے کہ کوئی اگر آپ کی جاب ہو رہی ہے دبائی سے آن ورڈ یورپ کے لیے یا کینیڈا کے لیے یا دبائی کے اندر جاب ہو رہی ہے تو کم از کم ہمارے اپنے ہاتھ سے ہو رہی ہے ہم کسی کو ہینڈوبر نہیں کر رہے کہ اس کو تو یہ ہمارا لائسنس پہلے بھی ہمارے پاس تھا مدب پاور افٹور نہیں تھی لیکن بارل اپنے لائسنس پر کام کرنے کا تو فائدہ ہے نا لہٰذا اب ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ہمارے دیکھیں ہمارا بہت خرچہ ہوتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے دبائی کے اندر بھی اگر لائسنس لینا اس کے لیے آفیس ارینج کرنا اس کے لیے تمام صورتہ کرنا اس کے لیے سٹاف ارینج کرنا مزاق نہیں ہوتا ہے لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں جو ہمارے جاننے والے ہو گئے جو سبسکرائبر ہیں میری فیملی ممبر ہو گئے تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا it's not a joke لیکن ہم کر کیوں رہے ہیں یا ہم کر اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ authentic service دی جائے تو آپ لوگوں نے جو کرنا ہے step 1 کے اندر جو لوگ اس ٹائم UAE میں ہیں دبائی میں ہیں دبائی میں دوارہ بول رہا ہوں یہ مت کہی ہے کہ جب آپ شارجہ آئیں گے تو پھر آپ سے ملکات ہوگی وہ ورزی آپ کی ہے جو لوگ دبائی کے اندر ہیں دبائی سٹی میں ہیں وہ لوگ جو ہے وہ لوگ immediately کیونکہ بہت ساری میں نے آپ کے message دیکھے ہیں کہ دبائی آپ کب آئیں گے یا دبائی میں آپ کب ہوں گے یا دبائی کے office کب کھلے گا office office تو کھلا واہ ہے بھائی office کا مسئلہ نہیں ہے وہ آپ سے مانے کہتا ہے کہ مجھ سے ملنا ہے آپ نے تو counseling session book کروائیے اپنی CV لے کر آئیے اپنی تمام document پہلے share کیجئے تاکہ ہماری team اس کے اوپر proper assessment کرے اس کو analyze کرے کہ آپ لوگوں کے لئے کونسا program best ہے آپ کے پاس کیا وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو immigration طرف لے کے جاتی ہیں آپ کے factors کیا ہیں ان کو CRS score نکال کر کے ہم پہلے چیک کر کر رکھیں گے وہ فائل کو complete کریں گے آپ کو دیکھیں گے کہ اگر آپ eligible ہیں تو کونسا program eligible ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو کمی کیا ہے اس پر میری team پہلے کام کر کر رکھے گی اور وہ جب کام کر لے گی آپ کے فائل کے اوپر تو میں جب آپ کو بس بیٹھوں گا آپ کے ساتھ تو ہماری meeting جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوگی جہاں آپ نے یہ نہیں بتانا ہوگا کہ میرا نام فرقان ہے میں نے تعلیم یہ دیوی ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا وہ ایک لمبی کہانی ہوتی ہے پھر میں دبائی میں تھا پھر میں سویدرب چلا گیا پھر میں گتر چلا گیا پھر میں پاکستان چلا گیا پاکستان سے واپس آ گیا وہ ایک لمبی کہانی آپ پہلے ہی مجھے دے چکے ہوں گے اپنی story آپ پہلے دے چکے ہوں گے کیا کیا کر سکتے ہیں اور آپ mix کام بھی کر سکتے ہیں آپ ایک کام بھی کر سکتے ہیں دو کام بھی کر سکتے ہیں باقی مشورہ دینا ہمارا کام ہے consultancy کرنا ہمارا کام ہے چیک کرنا ہمارا کام ہے اور جو بھی اس کے اندر final ہوگا اس کے اوپر پھر اس کو service دینا ہمارا کام کیونکہ ہمارا کام service کا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اب بہت جل آپ لوگوں سے next week اللہ کے حکم سے زندگی رہی صحت رہی تو دبائی میں جو لوگ موجود ہیں ان سے ہماری کانسلنگ ہوتی ہے live session ہوگا one to one آپ کے ساتھ ملیں گے آپ کو چائے پلائیں گے آپ کو کافی پلائیں گے آپ کے ساتھ ایک اچھی امید کرتا ہوں ایک اچھی meet up ہوگا ایک اچھی ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ